اسلام علیکم پہرے بچوں میرے دیں کہ آپ خیرے و ایفیت سے ہوں گے آج ہمارا جو کلاس ہے وہ کلاس پھرت پریمری مضمون جو ہمارا آج کہہ ہے وہاں اردو انوان ہے بی بی فاتمہ زہرہ رضی اللہ علیہ وآلہ یعنی بی بی فاتمہ رضی اللہ علیہ وآلہ پہرے بچوں آپ اس خوبصور نام سے بخوبی واقف ہوں گے کہ بی بی فاتمہ رضی اللہ علیہ وآلہ کس ہستی کا نام ہے پہرے بچوں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بی بی فاتمہ رضی اللہ علیہ وآلہ کون تھی پہرے بچوں بی بی فاتمہ رضی اللہ علیہ وآلہ ہمارے آقا خضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صاحبزادی تھی یعنی اس کی بیٹی تھی پہرے بچوں خضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ جو بیٹی ہے بی بی فاتمہ یہ سب سے چھوٹی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی چار بیٹیاں تھی جو سب سے بڑی تھی اس کا نام حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ تھا جو اس کے بیعے دوسری بیٹی تھی اس کا نام حضرت رقی رضی اللہ علیہ وآلہ اور جو تیسری بیٹی حضرت امو قلسمہ رضی اللہ علیہ وآلہ اور جو چوتھی بیٹی جو نبی باقصلہ کی لالڑی بیٹی تھی جسے ہماری آقا خضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ محبت کرتا تھا اس کا نام یہی بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم تھا پیرے بچوں بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کو قوم بیش ننانے و ناؤم سے جانتے ہیں جن میں سے کچھ نام یوں ہیں کہ جو بی بی فاطمہ کے لقبی نام ہیں جیسے کہ حضرت فاطمہ یا فاطمہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ مطاہرہ یا فاطمہ جسے کہتے ہیں کہ خائر النساء یہ بہت بڑا لقب بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کا تھا خائر النساء نساء کہتے ہیں پیرے بچوں نساء عربی لفظ ہیں نساء کہتے ہیں عربی میں عورت کو یعنی کہ خائر النساء تمام عورتوں سے بہتر تمام عورتوں سے بہتر اسی طرح جو باقی نام اس کے تھے جیسے کہ یا طاہرہ یا جمیلہ یا حلیمہ یا فریفہ یا شاہدہ اسی طرح ننہ نوے ناموں سے بی بی فاطمہ کو جانا جاتا تھا پیرے بچوں بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی کرملاہ طلاع وجو سے ہوئی تھی جس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اس وقت اس کی عمر پندرہ سال کی تھی پیرے بچوں جس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی کرملاہ طلاع وجو سے ہوئی اس وقت بی بی فاطمہ کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی صرف پندرہ سال کی تھی اور جو حضرتی بی بی فائدنہ رسولانہ کی اس کی ولادت یعنی کہ اس کی پائدائش بیس جمعہ دیسانی کو ہوئی اس وقت کہتے ہیں کہ ہماری آقا نبی رسول عاصم کی عمر لگ بگ پینتیس سال کی تھی جب حضرتی بی بی فائدنہ رسولانہ کی ولادت ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیرے نبی رسول عاصم کو نبوت ملنے سے پہلے پانچ سال بی بی فائدنہ کی پائدائش ہوئی تھی اس کی ولادت ہوئی تھی ایسی طرح ہمارے پیرے نبی رسول عاصم کے کچھ بیٹے بھی تھے جیسے کہ کسی روایت میں آئے تھے کہ دو کسی میں سات کسی میں چار لیکن اصل تعداد کسی کو معلوم نہیں لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے پیرے نبی رسول عاصم کی بیٹے صرف چاری ہوئی تھی جن کی سب سے جو بی بی فائدنہ یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی پیرے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اس چھوٹی بیٹی کے ساتھ کتنا لاد کتنا پیار کرتے تھے آج اسی کے بارے میں ہم کچھ اور جانے کی کوشش کریں گے کہ بی بی فائدنہ کتنی نیک خاتوں تھی اور اس کے زنگی میں کیا کیا واقع پیش ہے کہتے ہیں کہ بی بی فائدنہ کی زنگی بہت کتن گزری ہے لیکن اللہ نے اس کو اتنا برداشت دیا تھا کہ اس وہ پھاکہ ہو کے بھی کسی سے کچھ نہیں کہتی پیرے بچوں آج اسی خستی کے بارے میں ہمارے اس کتاب اردو میں جو مضمون درج ہیں وہ ہے پیج نمبر سیونٹی یعنی پیج نمبر ستھر پہ آپ اپنا اپنے کتاب میں پیج نمبر ستھر نکالے جس پہ بی بی فائدنہ رضی اللہ عنہ کی کہانی درج ہے آپ بچوں پہلے ہم بی بی فائدنہ کے بارے میں اس کتاب میں تھوڑا پڑھیں گے آپ دین سے دیکھو پیرے بچوں بی بی فائدنہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک خاتون تھی وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے بی بی فائدنہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ تھے بی بی فائدنہ رضی اللہ عنہ بڑی خدمت گزار اور مہنتی تھی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی کھانا پکا تھی بردن صاف کرتے جاڑو دیتی اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی اس سے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے پیرے بچوں جو بی بی فائٹ مرز لا ترانوں تھی ایسے کہ وہ بہت بڑی نیک ہاتھوں تھی وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت چاہتے تھے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ بی بی فائٹ مہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے ہونی رضی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے ہوئے تھے جن کے نام موارک حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم تھے کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی مہنتی اور خدمت گزار خاتون تھی وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے علاوہ ان کے خیال رکھنے کے علاوہ ان کو پالنے کے علاوہ گھر کے سارا کام کرتی تھی جیسے کہ گھر میں کھانا پکانا برطن ساف کرنا جاڑو لگانا اور بہت بڑا جو کام گھر میں ان دنوں ہوتا تھا وہ چکی میں آٹا پیسنا ہوتا تھا اور اسی چکی میں آٹا پیسے پیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے گھٹے پڑ گئے تھے یعنی کہ اس کے جو ہاتھ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے جیسے جس کو کہتے ہیں ہم ارد میں وہ اس کے ہاتھ ہٹ گئے تھے وہ چکی چلاتے چلاتے ان کی زنگی بہت بڑی تکلیف سے گزری بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زنگی میں بہت تکلیف ہی ہوئی اور اس کی جو جنگی تھی وہ تکلیف میں سے اس نے بسر کی بسر کی یعنی گزارہ کیا لیکن اس نے کبھی بھی دولت کی خواہش نہیں کی اگر اس کے گار میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا وہ فاقہ ہی برداشت کر لیتی تھی فاقہ ہی برداشت کر لیتی تھی کسی سے کوئی شقائب نہیں کرتی تھی اور جس وقت بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی پہرے بچوں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی خاتون تھی اگر اس کے گھر میں صرف اتنا ہی گزارہ ہوتا تھا جتنے اس کو اپنے بچوں اور اپنے شہر کے لیو تھا پھر جب وہ کسی غریب کو دیکھتی تھی سب سے پہلے وہ ان غریبوں کو کھلاتی پلاتی اس کے بعد اپنا گزارہ کرتی پہرے بچوں اگر کچھ سامان اس کے گھر میں ہوتا تھا کھانے پینے کھا اگر اسی وقت کوئی مسافر اس کے در پہ آتا اس کے دروازے پاتا دستک دیتا کہ خدا کے لیے کچھ دے دو تو وہ جو بھی اس کے گھر میں ہوتا تھا اس کو مسافر کے حوالے کر دیتی اور خود وہ پھاکا رہتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے جو کرتی تھی خود پھاکا رہتی تھی لیکن خضرت محمد وصف صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی کہ اتنا جو چاہتا تھا اس کو ہماری آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تب بھی اس نے کوئی شکایت اپنے ابو جان سے نہیں کیا کی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے بہت بے حد محبت کرتے تھے جب بھی وہ اپنے باپ سے ملنے جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتا تھا جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ بی بی فائطمہ آگئی تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو کر اپنے کندو سے چادر رہا کے نیچے گھلا دیتا تھا اور بی بی فائطمہ کو اسی پہ بٹھاتے تھے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی بی بی فائطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے عرب کی آراتیں بھی آیا کرتی تھی بی بی فائطمہ رضا ترانہ انہیں امانداری خدمت گزاری اور محبت برے برطاہوں کی تعلیم دیتی رہتی تھی بی بی فائطمہ اللہ تعالی کے قربانیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنا لی تھی کیونکہ وہ اتنی خدمت گزار آرات تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا تھا جو بھی اس کی جو دیکھتا تھا اس کے دل میں اس کے لئے محبت پائدہ ہوتی تھی کس کی محبت بی بی فائطمہ رضا ترانہ نے کی جب اس کے پاس عرب کی آراتیں اسے ملنے آتی تھی پھر وہ آراتوں کو وہاں یہ تعلیم دیتی تھی کہ آپ امانداری سے کام کرنا چاہئے اپنے شور کی خدمت کرنے چاہئے اچھی طرح سے کام کرنے چاہئے محنت کرنے چاہئے تو آرات جو عرب کی جو آراتیں تھی اسے جو تعلیم دیتی تھی پھر اس پہ عمل کر کے ہاں اپنے گاروں کو اچھی طرح سے چلاتی تھی اور اسی کے کہے ہوئے راستے پہ چلتے تھے پیارے بچوں پیارے بچوں اب آپ نے جان لیا کہ بی بی فائطمہ کون تھی اب آرام سے آپ کہہ سکیں گے بی بی فائطمہ ایک ایسی خاتون تھی جو نیب اور ہماری آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتی بیٹی تھی پیارے بچوں آج اتہی کال انشاءاللہ اس سے آگے ہم بی بی فائطمہ رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے باقی و السلام و السلام علیکم